آقا اے دوالا بار بار آسمان کی جانب سر اٹھا کے دیکھتے تھے تو فرمان ہوا قبلہ ادھر ہوگا جدھر آپ کا چہر پھر جائے گا فلن و اللہ یدنہ کا قبلہ تن ترزاہا جدھر آپ کی رضا ہوگی ادھر میرا قبلہ ہوگا پہلی حجری میں تحلیل قبلہ ہوئی پہلے رکھ ہوتا تھا پیت المقدس کی جانب پہلے حجری کے بعد رکھ ہوا قبلہ کی جانب نماز زہر میں تحلیل قبلہ ہوئی رکو میں تھے ختمی رسول جب یہ آیا کے طریقے تو رکو ہی میں آپ نے اپنے چہرے کو بیت المقدس کی بنا کی جانب پھر میں شروع کیا جتنا جتنا محمد مصطفیٰ کا چہرہ پہتا گیا اتنی اتنی اللہ کی رضا فرد دی گئی آپ ادھر آگے آجائیے پیچھے بھی مومنین بیٹھے ہیں آجائے 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 پایی با ختمالیت کے آجائے آجائے ماں کی آجائے 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 محمد محمد صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ السلام زیادہ زحمت نہیں دی باہرہا ہم انتظامیہ کے بھی پشکور ہیں انہوں نے دن رات جاکھ کے وہ بھی مانے ساتھ کی افیئیں کر رہے ہیں مولا ایم کی توفیقات میں اضافہ کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کسی کا قاضی نہیں رکھتے یقین فرزن رسول میں آپ کو دارگاہ سنواتیں گے تو سرکار کا جب قیام سے عقل میں پہنچے تو رکھ پھرا بیت المقدس سے کبلہ کی کرتے جتنا جتنا چہرہ مصطفیٰ پھرتا گیا اتنی اتنی اللہ کی رضا پھرتی رہی تو قرآن کی اس آیہ نے بتایا کہ محمد کا چہرہ محمد کا چہرہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا آئینہ ہے اگر محمد مصطفیٰ کسی شخص سے موڑ لے تو یہ من سمجھئے گا رسول اللہ نے موڑا ہے سمجھئے گا اللہ کی رضا نے رکھ موڑ لیا ہے اگر یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ چہرہ مصطفیٰ رضا انہی کا آئینہ بھی ہے پیمانہ بھی ہے تو عید کا وہ دل یاد کیلئے جب اللہ کے حبیب نے دونوں شہزادوں کو کبھے پہ بٹھایا حضرت حسن کو امام حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھایا مولا حسین کو کبھائیں کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں نکلے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور انہیں دیکھنے والوں میں حضرت عمر بھی تھے ہیں حضرت عمر کی نظر پڑی حضرت عمر کہتے لگے نعمر کا وہ کیا حسین سواری ہے خطبی رسل نے فرمایا یہ عمر یہ مت نہ ہو کہ کیا حسین سواری ہے بلکہ یوں نہ ہو کہ نعمر را کے وہ سوار کی پہ حسین ہے آہ سواری آہ یہ مت کہیے کہ سواری کتنی حسین ہے یہ کہو کہ سوار کی کتنی حسین ہے تو حضرت عمر تھے انہوں نے فرمایا نعمر مر جب وہ نعمر را کے سواری کے بھی کیا کہتے ہیں سوار کے بھی کیا کہتے ہیں آپ نے پیر آسف علی گنانی صاحب کا نام سنا ہوگا بجرہ شانو کی مالک میرے بڑے ان سے اچھی مراسل سے محبت تھی میرے غریب خانے پہ جب پاکستان سے بار جاتے ہیں آکے قیام کیا کرتے تھے ان کا کہا ہوا جمل ہے میں انہی کے نام سرس کیا دیتا ہوں وہ کہتے تھے کہ آپ کو یہ قیاد ہے کہ آقا کی ظروفیں کہاں تک تھی دوش تک تھی یا کانوں کی لو تک تھی ظروفیں پہ یاد ہے یہ یاد نہیں کہ آقا درمیان میں نام نکالا کرتے تھے سرکار درمیان میں نام نکال کے آدھی ظروفیں دائیں آدھی ظروفیں بائیں وہ کہتے ہیں میں نے جب تحقیقی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کے دو دواسے تھے دونوں سے بڑی محبت تھی دونوں محبت میں برابر تھے سبتین تھے دل کا ٹکڑا تھے ظروفوں کو دو حصوں میں پانٹائز لیے تھا کہ جانتے تھے جب این کے دن انہیں سواری کنا ہونا اپنی ظروفوں کو انہیں مہار بنا کے ان کے ہاتھوں میں دونگا اب این کی بجی یہ دائیں بوڑے یا بائیں بوڑے سبحانتے ہیں یاد دونوں شہدادیں کندوں میں بیٹھے اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایک شہدادہ چھوڑا شہدادہ تھا بڑا شہدادہ تھا دائیں طرف چھوڑا تھا بائیں طرف مولا حسین نے کہا کہ نانا آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے کب نہیں حسین تم دونوں سیدین ہو دونوں میرے جدر میں ٹکڑے ہو دونوں ایمامین ہو سبتین ہو دونوں برابر ہو کہ نانا لگر میں نے آپ کا خطمہ سنا تھا جمعہ کا خطمہ آپ فرما رہے تھے کہ دائیں حصہ افضل ہوتا ہے بائیں سے تو حسن کو دائیں کندے پہ بٹھاتے ہیں مجھے بائیں کندے پہ بٹھاتے ہیں کہ نانا کی محبت کا انتہا نالائی بیا کر اگر حسن کو دائیں طرف بٹھاتا ہوں تو کیا ہوا میرا دل دبائی طرف ہے حسن کے حصے میں میرا دائیں تھا آیا ہے تو تیرے حصے میں میرا دل آیا ہے اور جانتے ہیں کلب مصطفیٰ کی شان کیا ہے کلب مصطفیٰ کی شان یہ ہے لَوْ أَوْوَلَّا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلَ لَرَا عَيْتَهُ خَاشِيَا مُتَسَجَّيَا مِنْ خَشِّيَةِ اللَّهِ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ ناظر کرتے تو خشیتِ الٰہی سے پاہا رید میں بدل جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا وَنَدَلَ بِرُوْحِ الْقَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِهِ اے حبیب ہم نے جبرائیل کے ذریعے آپ کے دل پہ اُتَرَا حضید و قرآن کی عظمت روح قرآن کا چلال یہ ہے پہاڑ پہ بھی آئے تو وہ رید بن جائے مصطفیٰ کا دل اللہ نے اتنا مضبوط بنایا تھا کہ جو قرآن پہاڑ کو ریدوں میں بدل دے وہ میرے نبی کے دل پہ اُترا ہے اور ایک دھڑ کر بھی بھی ربت نہیں ہوئی سبحان اللہ دل پہ اُترا تو دل میں رہتا تھا قرآن رحمت اللہ العالمین کے دل پہ رہتا تھا قرآن جس دل میں قرآن تھا وہی دل کا حسین کے حصے تھے اور عزیزو یہی بجا ہے شہید مولا علی بھی ہوئے شہید مولا حسن بھی ہوئے لیکن اپنا شوجہ نے کبھی قرآن صرف حسین نے کیوں بڑھا شہادت و علی کے حصے میں بھی آئی شہادت مولا حسن کے حصے میں بھی آئی حسین نے سر کٹا کے میزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ میں محمد کے دل میں رہتا ہوں وہی رہتا ہوں جہاں اللہ کا قرآن رہتا آج حضرت عباس کا علم بس پانچ سات منٹ آپ کو زحمت دینی ہے آج حضرت عباس کے علم بھی برام بھی ہوگی میں دو جبلے حضرت عباس کی زبانی امان حسین کا تعریف آپ کو کروانا چاہتا ہوں دیکھئے میں کیا جانتا ہوں آپ کیا جانتے ہیں جو عباس حسین کو جانتے ہیں وہ ایک بشرت میں جان سکتا تو حضرت عباس رہے اپنے خطبے میں تعریف رہے تھا امان حسین کا فرمایے لوگو مطان ہو رہی دروب پڑھئے مطان کے اللہ سلی اللہ محمد 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 محمد